یہ جمہو شرنگر ناشنل ہائیوے کا حال ہے آپ دیکھ لیجئے سنگر لین یہاں سے گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن بی ایس ایف کی گاڑی کو اس پورے روٹ پر پورے کا پورا روٹ کنجسٹڈ ہے سلائیڈ آیا ہوا ہے اس کے کاران اس وقت میسیو ٹرافک جیم ہے لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ کنجسٹن ہے گاڑی نہیں نکل سکتی ہے مشکل ہے باقی لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایس ایف کے کوئی آفیسر ہیں انہیں جو ہے کسی بھی طریقے سے سنگل روٹ والی روڈ پر بھی انہیں کسی طریقے سے بیچ سے راستہ لکھاننا ہے پورے کے پورے ٹرافک کو انہیں کنجسٹ کر کے رکھا ہوا اور آپ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جو شرنگر سے جمہو شرنگر ناشنل ہائیوے پر چلنے والے ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا یہ ٹیکسی کے علاوہ جو کار ان کا بھی یہ روٹین کا معاملہ بن چکا ہے کہ یہ بھی ہائیوے کے اوپر جب چلتے ہیں تو انہیں بھی جہاں جدھر سے من کرتا ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ڈبل سائیڈ سے ٹرافک ہے دونوں طرف سے یاتا یاد کو چلنا ہے انہیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں اور جب آپ ٹرافک پولیس کرمیوں سے پوچھئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں کنجسٹن ہے ہی نہیں ہائیوے تو بلکل آل کلین ہے اور اتنی بڑیا ٹرافک چل رہی ہے کہ پوچھئے مت اور لگتا ہے کہ ٹرافک پولیس کرمی اپنے آلہ اتنا ڈینجرس ہائیوے کے اوپر اگر اس طریقے سے کنجسٹن ہوتا ہے اگر اس طریقے ہوتے دیکھئے یہ دیکھیں یہ ہے سنگل لینڈ روڈ اور وہ دیکھیں گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں وہ دیان سے دیکھیں کہ وہاں سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں اور اسے ڈبل کر دیا گیا اور اس کے ڈبل ہونے کے کارن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں صورتحال اس روڈ کے اوپر کیا ہے یعنی جس کا جہاں بس چلتا ہے اپنی طاقت استعمال کرنے کا جس کا جہاں بس چلتا ہے اپنے پاور کا استعمال کرنے کا وہ اپنا پاور استعمال کرتا ہے اور جو یہ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جو یہ باقی تمام لوگ ہیں آپ ان کا دیکھئے کہ ان کو جہاں سے من کرتا ہے وہاں سے گاڑی نکالتے ہیں میں کوئی نہیں پوچھتا وہاں دیکھئے اس طرف سے سکورپیو آئی ہوئی اب یہ جائے گی کہاں یہ کہیں نہیں جائے گی اس کا کارن یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حالت اس سمیں اس ہائیوے کی یہ ہو چکی ہے کہ ڈبل لین ہونے کے باوجود جو ہے ڈبل لین ہونے کے باوجود سنگل لین میں وہ دیکھیا وہاں سے اب کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں بائی پاس کر رہے ہیں اور آگے جا کے لوگوں نے پھر رکنا ہے اور کوئی ٹرافک پولیس کرمی آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا اور جب حادثہ اس روڈ کے اوپر ہوتا ہے تو اکثر الزام جو ہے وہ سلائیڈ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے جی اوپر سے سلائیڈ آئی پتھر آگیا اس کے کارن جو ہے گاڑی ٹوٹ گئی لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جنیسس پرابلم کا کہاں پر ہے جنیسس پرابلم کا یہاں پر ہے جیسے پہلے سسٹم تھا کہ دو بجے تک آپ کی سیویلین گاڑیاں چلتی تھی دو بجے تک آپ کا کونوائی چلتا تھا اور کونوائی کے لئے باز اب تا یہ دیکھیا مطلب میں نے آپ کو بولا طاقت جس کے پاس ہے وہ اس کو جدھر سے من کرتا ہے وہ ادھر سے نکل رہا ہے کوئی پوچھنے گاچنے والا اس روڈ کے اوپر نہیں ہے کونوائی کا ایک سپیسیفک ٹائم تھا کونوائی اپنے ایک سپیسیفک ٹائم پر نکلتی تھی اور اسی اس سپیسیفک ٹائم پر اور کوئی یہ دیکھیا یہ آپ دھیان سے دیکھئے گا مطلب جگہ نہیں ہے چلنے کے لئے روڈ نہیں ہے عام لوگوں کے لئے آپ دیکھئے یہ ساری گاڑیاں ادھر سے جا رہی ہیں اور وہاں سے بھی اب یہ ٹرافک کو کنجسٹ کریں گے اور آپ ٹرافک پولیس کرمیوں سے پوچھئے آپ ٹرافک پولیس سے پوچھئے تو وہاں آپ کو کہیں گے کہ یاتا یاد بہت بڑیہ اور سچارو روپ سے جمہو شرنگ نیشنل ہائیوے پر چل رہا ہے دیان سے آپ دیکھئے گا جو عام جنتا ہے عام لوگ ہیں وہ بالکل کھڑے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب گاڑی نکلے گی اور کبھی اس کنجسٹن کو دور کریں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سڑک کے اوپر یا تو ٹرافک پولیس کرمی نہیں ہیں یا اگر ٹرافک پولیس کرمی ہیں تو ان سے مینج نہیں ہو رہا اور یہ میس تب سے شروع ہوا ہے جب سے ایس ایس پی ٹرافک نیشنل ہائیوے شبیر احمد جب تک یہاں پر تھے تو مجھے کہنے میں کوئی اچرک نہیں ہے کوئی اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ جتنی دیر تک وہ ایس ایس پی ٹرافک رہے نیشنل ہائیوے رہے سوچارو روپ سے ٹرافک چلا اور کوئی دکت پریشانی ہے آپ کو نیشنل ہائیوے کے اوپر نہیں آتی تھی اور چارج گھنٹے میں آپ جب اسے شرنگر پہنچ جاتے تھے چار ساڑے چار پانچ گھنٹے میں آج حالت یہ ہے کہ چھ ساڑے چھ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے آپ کو نیشنل ہائیوے کے اوپر لگتے ہیں اور اس کا کیبل اور کیبل کارن یہ ہے کہ ایس ایس پی ٹرافک نیشنل ہائیوے کہاں ہے کوئی پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی رول ہے بھی اس میں یا کوئی رول ان کا ہے ہی نہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں اور جو ٹرافک پولیس کے رویے یہاں پر لگائے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے پھوٹو کھینچنا چلان کرنا اگر ٹرافک مینجمنٹ کا کام ٹرافک پولیس جمہو یا شرنگر یا معاف کیجئے گا جمہو پورے ریجن میں کرے کیونکہ شرنگر کا تو ظاہر سی بات ہے ایک دو دن میں آپ کوئی انیلیسز نکال نہیں سکتے لیکن اس وقت کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پورا رامبن کا یہ سٹریچ جو ہے یہ چوک ہے اور چوک ہونے کا کارن یہ کہ دونوں سائٹ سے ٹرافک چل رہا ہے اور ایک جگہ سلائیڈ آیا ہے اور ایک اس سلائیڈ کے کارن جو ہے آپ کے سامنے اس وقت اس کی روڈ کی صورتحال ہے لیکن جہاں تک سلائیڈ کا تعلق ہے یا جہاں تک سلائیڈ کے کارن ٹرافک کنجشن کا تعلق ہے تو ایک بات بلکل صاف ہے کہ ٹرافک کنجشن سلائیڈ کے کارن نہیں بلکہ ٹرافک ایس ایس پی ٹرافک جو نیشنل ہائیوے ہیں ان کی قابلیت ان کی لائکی کے کارن جو ہے یہ نیشنل ہائیوے کے اوپر کنجشن ہو رہا ہے کوئی کسی کی نہیں سنتا یہاں جس کی لاتھی اس کی بہنس وہ والا حساب کتاب ہے نیشنل ہائیوے کے اوپر لاتھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ جہاں مرضی اپنی بہنس کو ہنگ کر لے جائیے اور اگر لاتھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آم آدمی کی طرح یہ ہارن پلیز اور کیپ ڈسٹنس والا بورڈ پڑھتے رہیے اور نیشنل ہائیوے کے اوپر گانا گاتے رہیے نہ جانے کبھی نیشنل ہائیوے بنے گا اور بنے گا بھی تو اس کے بعد ٹکے گا نہیں ٹکے گا بڑے سارے سوال ہیں لیکن جو ہے جسے ایک سمیں ایس ایس پی ٹرافک نیشنل ہائیوے شبیر احمد بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تھے شبیر ملک معاف کیجئے گا بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تھے انہیں ہٹا دیا گیا انہیں تبدیل کرنے کے بعد پہلے ایس پی رامبن مہیتہ شرمہ کو چارج دے دیا گیا اس کے بعد آپ جو ہیں نئے ایک ایس ایس پی ٹرافک نیشنل ہائیوے لگائے گئے ہیں ان کے جب سے وہ لگے ہیں آپ کو یہ پورا کنجشن مدلہ حیرانگی کے بات یہ ہے کہ چنینی ادھمپور سے چنینی والے سٹریچ میں بھی آپ کو ڈبل لینڈ روڈ ہونے کے باوجود کنجشن ملتا ہے کنجشن آپ کو ملتا ہے تو یہ صاف طور پر درش آتا ہے کہ ایس ایس پی ٹرافک نیشنل ہائیوے کی پریورٹیز کیا ہیں اگر ان کی پریورٹی ہو کہ مجھے ٹرافک کو سچارو روپ سے چلانا ہے تو پھر وہ جس کی لاتی اس کی بہنس والا قانون یہاں پر چلنے نہیں دیں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھی پریورٹی یہ ہے کہ فیلحال ایک پوسٹنگ ہوئی ہے سمیں نکل جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیشنل ہائیوے کو لے کر ہم کو کیا کرنا ہے اور انہیں پتا ہے کہ بہت آسان ہے اوپر سے جب کوئی پوچھے گا جواب دے دیں گے کہ جناب سلائیڈ آئی تھی تو وہاں کرنا کیا تھا بلکل روڈ تنگ ہوا پڑا تھا اس تنگ روڈ سے تو میں نے بڑی مشکل کے ساتھ دیکھئے سر فلان کو کروس کر آیا فلان کو کروس کر آیا لیکن اس میں کیا کیا جا سکتا تھا کیا پوسٹنگ تھیں تو یہ تب بھی کنجسٹ ہوتا تھا تب بھی وہاں پر سلائیڈ آتے تھے لیکن محمد شبیر کے ٹائم میں یہ دکھت اور پریشانی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی یہ آپ دیکھئے دیکھئے آپ خود مذہب میں نے کہا جہاں سے مرضی لوگوں کو وہاں سے لوگ مزے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور جو سی آر پی ایف کی جوان بھی سڑکوں پر کھڑے کیے ہیں انہیں بھی اپنی گاڑی نکالنے کے علاوہ دوسری کسی گاڑی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ بیچارے بھی ہلکے فول کے طریقے سے کہتے ہیں لائن میں رہو لائن میں رہو لیکن جب ان کی اپنی گاڑی آتی ہے وہ کہتے ہیں جناب لائن چھوڑو آپ نکل جاؤ بھیلال تو اس لیے یہ پریورٹیز ہیں اگر یہ پریورٹی ہو کہ جنتہ کو سبھیدہ ہو تو پھر تو ٹرائفک پولیسی طریقے سے کام کرے لیکن جب پریورٹی یہ ہو کہ ایک پوسٹنگ ملی ہے سمیہ نکل جائے تو پھر یہی کچھ آپ کو جمہو شرنگر نیشنل ہیوے پر دیکھنے کی کوئے گا